پاکستان کی مرضی تسلط ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ایک سہونی کتہ جو یوسف کذاب کا درجہ اول پیروکار بھی ہے جس پلیت کتے کے پلے کا نام زاد حامد ہے وہ ایک مدد سے اوریا مقبول کادیانی کے ساتھ ملک ایک ولی اللہ نعمت اللہ شاہ جو آج سے کوئی سات سو قبل برس شام میں پیدا ہوئے تھے کی پیشنگوئیوں کے بارے میں بڑے جشیلے انداز میں بیان کرتا ہے بقول ان کے کہ شاہ نعمت اللہ نے اسلامی دنیا میں ہونے والے اہم واقعات کی پیشگوئی برسوں قبل کر دی تھی ان پیشگوئیوں کو سن صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف اور صرف برسغیر پاکو ہند کے بارے میں ہی ہیں پاک بارت کی پینسٹ کی جنگ ایوب کے اقتدار کے کم اہم واقعات کی بابت و پیشگوئی کا ذکر کیا جاتا ہے مگر نہ تو برسغیر میں ایک کذاب مرزا قادیانی کے بارے میں جس کی وجہ سے لاکھوں مسلمانوں کا ایمان زائع ہو گیا یا سپین میں مسلمانوں کے زوال فلسطین میں اسرائیلی ریاست کے قیام کے اہم واقعات پہ کوئی پیشگوئی نہیں ملتی جو دلیل ہے کہ یہ سب ایک خاص منصوبہ بندی ہے جس کا مقصد قوم کو غلط فہمی میں مبتلا کر ان کو پیشگوئی ٹرک کی بطی کے پیچھے لگا پاکستان میں مکمل قادیانی راج کا نفاد ہے اور اس منصوبے میں بھی قادیانی جماعت کا ہی ہاتھ ہے ایک ولی اللہ کے نام پر جیل سادی اور پھر اس کے پھیلاوں میں پلید قادیانی اوریا اور یوسف قذاب کا ہم بسترزاد آمد قادیانی حقیقت ٹی وی وغیرہ پیش پیش ہیں اس ناپاک میشن میں اصل میں پاکستان فوج کے جرنیلوں جن کی باری اکثریت مرزا غلام قادیانی کو اپنا نبی مانتے ہیں ان غلیظ ناپاک جرنیلوں نے جی ایچ کیو کو قادیان کا محافظ بنا رکھا ہوا ہے اس وقت سے جب سے پاکستان بنا تھا پیش گوئیوں کے نام پر غزوہ ہند جہادی فوج کا تصور بنا کر قوم کو بے وکوف بنایا جا رہا ہے تحقیق سے پتا چلتا ہے کہ شاہ نعمت اللہ کی پیش گوئیوں کا چرچہ عام قادیانیوں کی کتب میں کسر سے ملتا ہے جس میں قادیانی شاہ نعمت اللہ کی پیش گوئی سے منصوب ایک فارسی شیر مہدی وقت و عیسیٰ دوران ہر دوسر شہ سوار میں بینم الف ہا میم دال میں خانم آن را تا مدار میں بینم قادیانی مافیا کے مطابق یہ پیش گوئی شاہ نعمت اللہ نے مرزا غلام قادیانی کے بارے میں کی تھی قادیانی مصنف غلام رسول راجع کی کے مطابق شم سے خوش بہار سے مراد امام مہدی اور مسیح مہد کا ظہور ہے جس کا نام الہامی طور پر بتایا گیا ہے کہ وہ احمد ہوگا مرزایوں کے مطابق ان پیش گوئیوں میں پسر مہد کے متعلق بھی پیش گوئی ہے چنانچہ فرمایا دورے ہوں چون تمام شد پسرش یادگار میں بینم اس پیش گوئی کو مرضی یوں بیان کرتے ہیں کہ جب مرزا قادیانی کا زمانہ گزر جائے گا تو پھر اس کا بیٹا یعنی بشیر الدین اپنے والد کی قائم مقامی میں اسلامی فتوحات کے لیے بطور شہ سوار ہوگا بقول غلام رسول راجی کی شاہ نعمت اللہ کی یہ پیش گوئی لفظ با لفظ اس چودہویں صدی میں ظہور میں آئی اور مرزا قادیانی دین کا سرپرس بنا اور اس کے بعد اس کا بیٹا مسیح ماؤت بنا قادیانی کہتے ہیں کہ جو لوگ اس پیش گوئی کو سید احمد بریلی پہ چسپا کرتے ہیں یہ درست نہیں کیونکہ پیش گوئی کے مطابق پسرش یادگار میں بینم سے مراد سید احمد بریلی نہیں بلکہ مرزا قادیانی ہے کیونکہ یہ روحانی کسیدہ رنج و خوشی کے زمانے بارہ سو سال کے بعد آنے والے تھے لہٰذا یہ پیش گوئی مرزا قادیانی اور اس کے بیٹے کے زمانے میں پوری ہوتی ہے اور یہ پیش گوئی قادیانیوں کے نبی کے مطلق ہے اسی طرح الفضل نے روزنامہ امروز انیس چلائے انیس سو اور تالیس سے ایک اقتباس لیا ہے کہ شاہ نعمت اللہ کا ایک کسیدہ جس کا یہ شعر مشہور ہے کہ الف ہا میم دال میں خوانم نام آن تامدار میں بینم امروز کے مطابق میم خی میم دال سے کوئی نام نہیں بنتا اگر اس سے مراد محمد کا نام ہے تو اس میں میم خی میم میم دال پانچ حروف ہیں نہ کہ چار لہٰذا شعر میں یہ چار حرف الف ہا میم دال ہی سما سکتے ہیں اس لیے ماننا پڑے گا کہ الف ہا میم دال والی روایت ہی درست ہے یعنی امروز بھی یہاں اقرار کر رہا ہے کہ اس پیش گوئی میں احمد مراد ہے اور یہی بات قادیانی بھی کہتے ہیں کہ شاہ نعمت اللہ نے اپنی پیش گوئی میں مرزا قادیانی کے ظہور اور اس کے بیٹے کو ہی اسلام کا شہ سوار کرا دیا ہے ماذا اللہ یہاں بھی قادیانی مکرو فریب پکڑا جاتا ہے کہ لفظ محمد میں تو چار حرف بنتے ہیں انا کہ ایک میم کے اضافے کے ساتھ پانچ بہرحال بے شک شاہ نعمت اللہ رحمت اللہ علیہ ایک ولی اللہ ضرور گزرے ہیں مگر اول یہ کہ وہ سرزمین ہند نہیں آئے دوسرا یہ کہ جس خط شام اور ایران سے ان کا تعلق رہا اس کے بارے میں ایک بھی کو پیش گوئی انہوں نے نہیں کی مگر عیوب خان اور یعیہ خان جیسے کم اہم عیوب قادیانی اور یعیہ زانی جرابی کو اپنی پیش گوئیوں میں شامل کر لیا جبکہ ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں پوری ہسٹری آف اسلام میں اس پہ ستم یہ ہے کہ پاکستان کی قادیانی تسلط آئی ایس آئی نے یوسف قذاب کے نوخیز لونڈے زاد حامد اور اوریا قادیانی کو یہ ذمہ داری صحب دی کہ وہ ایک ولی اللہ کے نام کو استعمال کرتے ہوئے قادیانیت کو فروغ دینے کا کام سر انجام دیں کہ پیشنگوئیوں میں پاک فوج کو اسلام کا ہیرو مجاہد غزوہ ہند دجاز سے ٹکرانے والی قوت اسرائیل کا نام و نشان مٹانے والے کے طور پر مشہور کر دیا جائے تاکہ پاکستان کے عوام اس سچ کے نزدیک ہی نہ آ سکے کہ جی ایچ کیو انیس سو سنتالی سے ہی لے کر آج تک ایک مرضی مفاد ادارہ رہتا چلا آیا ہے بے شک پاکستان کی فوج کا مسلمان طبقہ ہی پاکستان کی سالمیت کا پاسدار ہے نہ کہ یہ حرام زاد مرضی جرنیل کیا باجوا ہو یا کیا زیاء الحق ان سب کو رد کیا جانا ہی درست حکمت عملی ہے جبکہ زاد آمد اور اوریا جیسے پلید افراد ایک ولی اللہ کی پیشگوئی کو بار بار بیان کر یہی تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ جناب وقت کے ایک ولی کی پیشگوئی ہے جو ان کو روحانی انکشاف ہوئے وہی انہوں نے اپنی تحریر میں لائے لہٰذا ان کی ہر پیشگوئی حق سچ ہے ایک طرف تو زاد آمد اور اوریا شیطان قادیانی یہ نبی جیسی عظیم ترین ہستی کے علم غائب کے منکر ہیں مگر مرزا قادیانی کو نبی ثابت کرنے کی نحپاک کوشش میں یہ قادیانی چیخے نبی کے غلاموں کے غلام ایک ولی اللہ کے نام پہ ان کی ہر پیشگوئی کو حق سچمان بیان کرتے ہیں کہ مقصد یہ ہے کہ اگر کسی ولی اللہ کی بتائی سب پیشگوئیاں میار حق قبول کر لی جائیں گی تو پھر مرزا قادیانی اور اس کی جماعت کا دعویٰ کے اس ہی ولی اللہ نے تو مرزا کے حق پہ ہونے کی صدیوں قبل پیشگوئی کر دی تھی کہ مہدی وقت تو عیسیٰ دوران ہر دو شہ سوار میں بنم علف خامیم دال میں خوانم نام آن تا مزار میں بنم والی پیشگوئی والا احمد مرزا قادیانی ہی ہے یہ اصل مسئلہ ہے اب سمجھ میں آیا کہ یہ کنجر بار بار کیوں شاہ نعمت اللہ کے نام کی پیشگوئیوں کو میار حق بیان کرتے ہیں یعنی ان پیشگوئیوں کو پاکستان کے حصول غزوہ اند کے ساتھ یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ مرزا قادیانی ہی وہ شخص تھا جس کو ایک ولی اللہ نے اسلام کا شہ سوار کہا تھا جو دلیل ہے کہ مرزا قادیانی اپنے دعوے میں سچا تھا مازاللہ حاصل گفتگو ہر زاویے سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے دی گرینڈ ہاؤس آف قادیان یعنی پاکستان کا جی ایچ کیوزاد آمد اور اوریا جیسے پلید افراد کو میدان ملا تاکہ وہ صدا بلند پرجوش انداز میں شاہ نعمت اللہ کی پیشگوئیوں کی بنیاد پہ مرزا قادیانی کا نبی ہونا ثابت کریں اس میں شک نہیں کہ شاہ نعمت اللہ ایک ولی کامل گزرے ہیں مگر زاد حامد وغیرہ ان کی جو پیشگوئیوں کو بیان کرتے ہیں وہ تمام برے صغیر پاکستان پاک فوج پاکستان اللہ کے ایک رازوں میں راز ہے مضبوط ریاستی رٹ وغیرہ کی بات کرتا ہے تو ان سب باتوں کا تعلق قادیانیت سے ہے ان سب باتوں کا تعلق قادیانیت سے ہے مرزا قادیانی برے صغیر سے تعلق رکھتا تھا پاکستان انیس سو سنتالی سے ہی مرضائی کنٹرول ریاست ہے پاکستان فوج کے جرنیل اسی سے نبے فیصد مرضائی ہوتے ہیں پاکستان اللہ کے رازوں میں ایک راز اس کی حفاظت خود اللہ کرتا ہے کا بیانیاں سنا عوام کو اس یقین پہ رکھنا کہ اس کی قیادت اللہ نے بڑے ہی مضبوط ہاتھوں میں دے رکھی ہے اس لیے پاکستان کا کوئی کچھ نہیں بگار سکتا جبکہ سچ یہ ہے کہ یہ زاد اور اوریا جن مضبوط ہاتھوں کی بات کرتے ہیں یہ ہاتھ صرف اور صرف پلید مرضائی زیاء علاق عمران خان باجوا جیسوں کے ہیں جو پاکستان کو ایک مکمل مکمل قادیانی ریاست میں بدل چکے ہوئے ہیں اور ہمارے دین فروش مولوی خاموش ہیں اس لیے ان کی ان پیشگوئیوں کو رد کریں ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ان جیسے لوگوں کی باتوں میں آئے یہ بیمان ہیں یہ مرضائی ہیں یہ یہ سہونی گماشتہ ہیں تو اس لیے ان کا رد ہر سٹیج پہ کی جائے یہ پاکستان فوج کے جو قادیانی افسران ہیں یہ ان کے ایجنٹ ہیں یہ بین چود ان کا اسلام سے کیا تعلق یہ تو ایک تو مرزا قادیانی کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑتا ہے دلہ اوریا مقبول جان اور دوسرا جو ہے وہ کیا نام ہے ایک یوسف قذاب کا جو خاص صحابی بنا ہوا تھا تو کیسے ہم ان لوگوں کی باتوں کے اوپر یقین کریں تو اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کسی مضبوط ہاتھ میں نہیں ہے یہ قادیانیوں کے ہاتھ میں ہے اور شروع سے ہی رہتا چلا رہا ہے اب انقلاب کا وقت ہے اب یہ قادیانی تسلط توڑنا ہوگا ورنہ پاکستان کو گوڈ بائے کہو یہ بہت جلد بڑے خطرناک فیصلے کرنے والے ہیں وہ بین چود عمران کان اور یہ سارے یہ کمیٹڈ قادیانی ہو بین چودو سن لو پاکستان کے تمام اداروں تمام شعبوں میں قادیانی تسلط پاکستان کے لیے زہر قاتل ہے پاکستان کے لیے زہر قاتل ہے اس لیے عوام قادیانیوں کے پیدا کردہ زادہ آمد اور یہ پانچ پیر جیسے فراڈیوں کی باتوں میں مت آئیں کہ پاکستان مکمل طور پر اسلام دشمن مرضیوں کے ہاتھ آ چکا ہوا ہے مگر یہ سب شیطانی چلے قوم کو پیچ گوئی جھوٹے قواب انکشافات سنات تفل تسلی دے رہے ہیں اگر یہ لوگ حقیقی اسلام اور پاکستان دوست ہوتے تو میری طرح کھل کر قادیانی تسلط اور اداروں میں چھائے مرضیوں کے نام لے ان کو بے نکاب کرتے اور یا مقبول شیطان اتنا بڑا کنجر قادیانی گماجتا ہے کہ اپنے شوز میں اکثر یہ کہتے سنا گیا کہ وہ جانتا تھا کہ کن کن قادیانیوں نے میجر جنرل تک کے عدوں پہ ترکھیاں کیں کبھی کہتا کہ وہ جانتا تھا کہ مشرف دور میں تارک عزیز قادیانی کو وزیر بنایا گیا تیوریا تو کسے کلوں کاٹیں بڑے وڑے سوردی ساٹھیں اور دلے اگر تو جانتا تھا کہ فلاں میجر جنرل فلاں وزیر مشیر مرضی تھے تو پولی تو پہلے کیوں نہیں بولی اوہ سور حرامی اور یا اگر تو سچا مسلمان ہوتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی غلام ہوتا تو جب تجھے معلوم ہوا کہ فلاں فلاں مرضی ہے تو اوہ منافق تو اس وقت عوام کو علمہ کو گئی دیتا کالم لکھتا لائیو شو میں بتاتا کہ فلاں جنرل مرضی ہے اس کو عوضے سے اٹھاؤ پر اس وقت تو نہیں بولا اور جنرل فیض قادیانی کنجر کا دین فروش مولوی خادم اس اینڈرا میں باز تم کو عاشق رسول کہتا پھرتا ہے لعنت ہے تم دونوں پہ اور یا تو بڑا وڑا قادیانی سوریں تو جانتا تھا کہ زیولہ کا مرضی تھا تو جانتا ہے کہ عمران خان مرضی ہے پر تو اتنا پک کا مرضی کرنجرے کہ تو الٹا ان سب کو مسلمان کہتا ہے تو پینچود شرمکار رامی ککتے یہ بتا کیا میرا نبی کسی زندگ قادیانی باجوے کے خواب میں آ اسلام کا سپہ سلار کہے گا جس ماں چود باجوے نے مالونہ کو رہا کر دیا اور بہترین غصہ خوریا اور پینچود تو باجوے مرضی کی وقالت کر رہا ہے اور وہ بھی جھوٹے خواب سنا کر اور لعنت تیرے تھے بے شمار یہ وہ باجوہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ تک نہیں کہتا کہ مرضی قادیانی ایک قذاب تھا لعنت تجھ پہ اوریا بے شمار ہاں اوریا یہ بھی بتا کہ تُو نے بل نا کرونا لگائی رکھا ہے باتیں تیری یہودی قادیانی امریکہ کے خلاف پر عمل تیرے سب ان کے مفاد کے تو تُو ہے ہی منافق بے مزال تیرا اور تیرے طالبانہ دا کردھاں میں برا علپین چودہ کسی موضوع پر بیعث کا اصول یہی ہوتا ہے کہ مخالف کی پیش کردہ کسی دلیل یا حوالے کو غلط ثابت کر کے اس کے مقابل اپنا حوالہ پیش کیا جائے مگر جن لوگوں کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ اپنی سوچ و عقل کے مطابق فیصلہ کر دوسروں کے حوالے کو فوری رد کر دیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ انتہائی نامناسب غیر اور بیعث و مناظرے کے کسی بھی اصول پر پورا نہیں اترتا مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ الفضل میں بابو مولوی منشی اکبر علی سکنا جلندر یا شملہ اور دلی لکھا ملتا ہے تو یہ حوالہ زیاء الحق کے والد کا ہے جو قادیانی مذہب پہ تھا اگرچہ اکبر علی نام کے تین چار دیگر افراد بھی ہیں جن کا ذکر قادیانی کتب اور رسائل میں کئی بار پڑھنے کو ملتا ہے مگر کہیں اکبر علی خان ملتان تو کہیں اکبر علی وزیر آباد مگر جلندر شملہ اور دلی کے حوالے سے ایک ہی مولوی اکبر علی کا تعلق ہے اور وہ ہے زندیق مرضی زیاء الحق کا زندیق مرضی والد اکبر علی اور ایک اور بھی اکبر علی جو مشرقی پنجاب کے شہر گرداز پور سے تعلق رکھتا تھا اس کے چار بیٹے تھے جو قادیانی مبلغ تھے ایک اکبر علی قادیان سے بھی تھا مگر ان میں سے کسی ایک کا تعلق شملہ جلندر سے نہیں تھا میں نے شملہ میں پنجاب رجمنٹ اٹھارہ بٹا آٹھ میں پندرہ بٹا آٹھ جس میں قادیانی فوجی بڑی تداد میں شامل ہوا کرتے تھے ایک ملاد کی محفل کا حوالہ لگایا جس میں درج ہے کہ مولوی اکبر علی نے اس ملاد میں قرآن خانی کی تھی اب شملہ میں قادیانی مولوی اکبر علی صاحب پاکستان کے سابق عمر صدر زیاء الحق کا باپ نہیں تو میرے دعوے کو رد کرنے والے بتائیں کہ یہ کون سا مولوی اکبر علی ہے بھائی اسی طرح قادیان جلسہ آہ سلانہ دسمبر نائنٹین فورٹی ون میں مرزا بشیر الدین محمود کی بیعت کرنے والوں میں محمد زیاء الحق کے جلندر کا نام سکسٹی نائن نمبر پہ موجود ہے اگرچہ سکسٹی سیون نمبر پہ زیاء کے والد کا نام اکبر علی بھی درجہ ہے مگر سکنا یہاں غلطی سے جلندر کی بجائے گجرات لکھا گیا ہے لہٰذا میں جانتا ہوں کہ یہ باپ اور بیٹے دونوں کا نام ہے مگر میں نے اتیاط کی خاطر یہاں زیاء کے باپ کا ذکر نہیں کیا کیونکہ سکنا گجرات لکھا ہوا ہے اور دو جگہ یہ نام موجود ہیں اسی فرص میں اب جو لوگ انکار کرتے ہیں کہ سکسٹی نائن نمبر پہ جس زیاء اللہ کا نام لکھا ہوا ہے وہ پاکستان کا صدر نہیں کوئی اور ہے تو ان پہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ ثابت کریں کہ یہ الفضل میں جس زیاء اللہ کا ذکر ہے اگر وہ پاکستان کا سابق صدر نہیں تو پھر کون ہے محمد زیاء اللہ کے سکنا جلندر جس کے قادیانی ہونے کے بے شمار دیگر ایتے حوالے بھی ہوں جن کو زیاء کی اولاد تک رد نہ کر سکے مگر غلام آنا زینیت کے مالک لوگ نہ تو یہ بتا سکیں کہ یہ صدر زیاء نہیں بلکہ فلان شخص ہے اور نہ ہی میرے حوالے کو قبول کریں اس کو کہتے ہیں نہ کھیڑ آنگے نہ کھیڑن دوانگے قادیانی جماعت نے ہر ممکن کوشش کی کہ زیاء اور اس کے خاندان کے قادیانی بیک گرونڈ کو چھپایا جا سکے مگر منشاہ خدا ہر حال پوری ہوتی ہے کہ جھوٹ دائمی رہے نہیں سکتا خدا کی قسم ہے کہ زیاء اللہ اور اس کا سارا خاندان مرضی ہے اور ربوہ کے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے اس نے بٹو کو پھانسی لگا کر اس سے انیس سو چوہتر کی قرارداد منظور کرانے کا بدلہ لیا تھا اس بابت میں نے بہت سا مواد نیٹ پر لگا رکھا ہے جس کو آج تک کوئی ماچود لبرل قادیانی سرخہ یا جماعت غیر اسلامی والا غلط ثابت نہیں کر سکا اور نہ ہی یہ کبھی غلط ثابت کر سکیں گے انشاءاللہ کہ یہ بازو میرے عزمائے ہوئے ہیں یوں تو قادیانی جماعت ہمیشہ سے یہی دعویٰ کرتی چلی آئی ہے کہ وہ ایک خدائی جماعت ہے مگر جب کہ ایک ستائیسی مذہبی معلومات رکھنے والا کوئی قادیانی اس بات کو اچھی طرح سے جانتا اور مانتا ہے کہ کوئی خدائی جماعت دروگوی دجل فریب سے کام نہیں لیتی اور جھوٹ کو اپنا ڈال بنا اپنا دفاع کرنے والی جماعت یا گروہ ہرگز خدائی تعلق نہیں ہوتا اس کا بلکہ ان کا تعلق شیطانی تعلق ہوتا ہے جیسا کہ ایک دو سال قبل میں نے قادیانی ڈاکٹر نوری جو ہارٹ سپیشلس ہے کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں وہ مرزا ناصر کی موت کا حال بیان کر رہا تھا جس میں وہ اطراف کر رہا ہے کہ مرزا ناصر کا سارا علاج پنڈی کے ملٹری ہسپیٹل میں ہوا اور اس ویڈیو میں واضح طور پر وہ پاکستان کی حکومت کا تعاون کا اطراف کر رہا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ دور زیاء الحکمرزائی کا دور تھا جس کو جماعت قادیانی اپنا دشمن کے طور پر پیش کرتی ہے مگر ڈاکٹر نوری کے انٹرویو سے یہی تاثر ملتا ہے کہ حکومت پاکستان نے مرزا ناصر کے علاج میں مکمل تعاون کیا تھا مگر جماعت قادیانی نے یہ ویڈیو ہی انٹرنیٹ سے ہٹا دی اور مرزا ناصر کی موت کے حالات والی ویڈیو جو ڈاکٹر نوری نے کا انٹرویو پہ مشتمل ہے وہ انہوں نے رہنے دی اور اس طرح کے بہت سے فراد قادیانی کرتے ہیں میں نے مرزا ناصر کی موت کی ویڈیو کی ریکارڈن نہیں کر سکا یہ کمی رہی اور اگر یہ قادیانی سچے ہیں تو وہ ویڈیو پھر سے لگا دیں کیونکہ ایک نہ ایک دن تو پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں سے نکل آئے گی تو بہتر ہے یہ خود ہی سرنڈر ہو جائیں باقی جو لوگ یہ جان کے زیا نے اپنی ابتدائی تقریر میں مرزا ناصر کا یہ جملہ دہر آیا کہ کسی ادارے یا شخص کو حق نہیں کہ وہ کسی کے مسلمان یا کافر ہونے کا فیصلہ کرے یا اس کا سیٹیفکیر دے کہ یہ معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان کا ہے زیا بولی مرزایوں کی بولے مگر قادیانی کہتے ہیں کہ زیا ہمارا دشمن تھا جس لاہوری قادیانی امیر کے بیٹے میجر جنرل عبدالسعید جس کو بٹو نے قادیانی ہونے کی وجہ سے فوج سے نکال دیا تھا مگر زیا نے پانچ جولائی انیس سو ستتر کو اس کو بحال کر بلوچستان کا آہ بادشاہ یعنی چیف مارشلہ ایڈمنیسٹریٹر بنا دیا مگر مرزای کہتے ہیں کہ زیا ہمارا دشمن تھا واہ بھئی واہ ڈاکٹر اسلام کو نوبل پرائز دیتے وقت زیا نے اس کو یہ نام پانے والا پہلا مسلمان کہا مگر قادیانی کہتے ہیں کہ زیا ہمارا دشمن تھا جس زیا نے درجنوں قادیانی جو مسلمانوں کو قتل کرنے کی وجہ سے سزائے موت کا فیصلہ پا چکے تھے مگر زیا نے ان کے ڈیتھ ورنٹ پہ چار برسوں تک دستغط نہ کیے اور بعد میں یہ رہا کر دیئے گے زیا کے اس احسان عظیم کے باوجود مگر قادیانی کہتے ہیں کہ زیا مارا باترین دشمن تھا زیا نے قادیانیوں کے پاسپورٹ پہ مذہب کے خانے میں ان کو مسلمان لکھا مگر قادیانی کہتے ہیں کہ زیا مارا باترین دشمن تھا زیا نے مرضیوں کی بولی بولتے ہوئے کہا کہ بٹو دور کے قومی اسیمبلی کے افراد فاسد و فاجر تھے جن کو اسلام کی نمائندگی کا کوئی حق نہیں مگر قادیانی کہتے ہیں کہ زیا ہمارا باترین دشمن تھا وہ بولی تاڑی بولتا پہا 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 کام تاڑے کارتا پہا دشمن تسی کمالے قادیانیوں کچھ تے شرم کرو زیا کے وزیر مشیر اکثر مرضی مگر قادیانی کہتے ہیں زیا ہمارا دشمن تھا زیا دور میں تمام تمام آہ وزیر جو تھے وہ وزیر انٹیریر منسٹر وزیر داخلہ وہ سب کے ساتھ مرضی ہو 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 قادیانی کہتے ہیں ہمارا سب سے بڑا دشمن تھا اس کے مشیر مرضی اس کے وہ آہ ڈیفنس منسٹر مرضی اس کے کون کون سے منسٹر وہ جو آہ فنانس منسٹر مرضی ہو مجلس شورا کے اکثر افراد مرضی پر قادیانی کہتے ہیں زیاں ہمارا باترین دشمن تھا زیا دور میں پاکستان کی ہائی کورٹ نے قادیانیوں کو اسلامی شاعر استعمال کرنے کی اجازت دی یہ کہا کہ مسلمانے اور قادیانیوں کے درمیان معمولی سا عقیدے کا فرق ہے اور انہی قادیانی جنیلوں کو زیانے ترقی بھی دی مگر قادیانی کہتے ہیں کہ زیادہ ہمارا بطرین دشمن تھا زیادہ دور میں چوہتر کی قومی اسیمبلی کی قادیانی کاروائی میں قادیانی جواد کے موقع پر رد و بدل کیا گیا مگر قادیانی کہتے ہیں کہ زیادہ ہمارا بطرین دشمن تھا زیادہ نے بٹو دور کا ختم نبوت حلف مرضی منشاہ پہ تبدیل کر دیا جو آج بھی رائج ہے مگر قادیانی کیا کہتے ہیں زیادہ ہمارا بطرین دشمن تھا قادیانیوں کے سب سے بڑے دشمن بھٹو کو جماعت قادیانی اور جماعت غیر اسلامی کے تعاون سے پھانسی لگائی مگر قادیانی کہتے ہیں کہ زیادہ ہمارا دشمن تھا اس طرح کی بے شمار مثالیں میں دے سکتا ہوں مگر مقصد یہ حق بیانی ہے کہ زیادہ ایک مرضی پکا مرضی زندگ تھا انیس سو چوہتر میں قادیانیوں کو جب کافر کرا دیا گیا تو ڈاکٹر عبدالسلام چودری زفر اور اس کے علاوہ وہ قادیانی جو پاکستان سے باہر تھے انہوں نے یورپ اور امریکہ میں بر چھر کر پاکستان مغالف سرگرمیوں میں حصہ لیا اور پاکستان کو خوب بدنام کیا کرتے اور بٹو دور میں یہ مطلوبہ افراد قرار پائے اس لیے پاکستان واپس نہیں آئے مگر جب زیادہ کی حکومت آئی تو سبھی قادیانی جو پاکستان مغالف سرگرمیوں میں ملوث ہے پاکستان آئے ان کو سرکاری پروٹوکول دیا گیا تغمے دے پہلا نوبل انعام پانے والا مسلمان کا آگیا چودری زفر اللہ خان کے مرنے سے آہ وہ اپنے مرنے سے قبل پاکستان آ گیا تھا اور اس کو پوری سٹیٹ سیکیورٹی دی گئی اس غدار دین و ملت کو ملنے پاکستان کے مرضائی جرنیل مرضائی نوکر شاہی مرضائی جاج مرضائی صحافی مرضائی وزیر مرضائی مجلس شورہ اراکین اور پاکستان میں سعودی عرب کا سفیر زیاء الحق کے ساتھ اس کی عیادت کرنے آیا کرتا اسے ملاقات کیا کرتے چودری زفر جب بہت بیمار ہو گیا تو زیاء سعودی سفیر کے ساتھ اس کی عیادت کے لیے آیا تو اس کو بتایا گیا کہ امام کعبہ سے زیاء کی کامل شفاہ کے لیے خصوصی دعائیں کروائی گئی ہیں زیاء الحق اپنی بیوی کے ساتھ اور اپنی بیوی کے بغیر کم از کم پانچ بار چودری زفر اللہ خان کی عیادت کرنے آیا ان ملاقاتوں کا جیسے ہی چرچائے عام ہوا تو قادیانی جماعت نے پہلے تو یہ ڈراما رچایا کہ مشہور کر دیا زیاء چودری زفر اللہ خان کی عیادت کے لیے آیا تھا مگر چودری زفر اللہ خان نے یہ کہہ کر ملنے سے انکار کر دیا کہ زیاء قادیانی مخالف گیا اور زیاء کو گھر سے نکال دیا مگر جب زیاء اور اس کی بیوی کا چودری زفر اللہ خان کی عیادت کرنے کا بہت سے افراد کو پتا چل گیا اور چاند اخبارات میں بھی خبر آ گئی تو زیاء اللہ چودری زفر خان کی عیادت انسانی ہمدردی کے نام سے سر عام کرنے آ جایا کرتا جس زیاء کو جماعت غیر اسلامی دیوبندی اور یا وغیرہ اسلامی شریعت کا پباند اسلامی کام سے اگاہی رکھنے والا قرار دیتے ہیں مگر وہ یہ جان کے کسی قذاب کے زندی کو مرتد پیروکار کی عیادت کرنے کا بھی اسلام حکم نہیں دیتا مگر زیاء اس کے باوجود کبھی کھلے مرضیوں کی فاتحہ خوانی تو کبھی عیادت کرنے جایا کرتا مگر اس کے باوجود زیاء کو مرضیوں کا مخالف کہنے والے قادیانی جماعت غیر اسلامی وہابی لیبرل دیوبندی ہی ہیں زیاء قادیانی کے دور میں حکومت میں دیوبندی جماعت غیر اسلامی کے تاؤن سے حقائق پاکستان کے عوام سے چھپائے گئے تھے جن میں سے یہ بھی ایک تھا کہ جب چودری زفر اللہ خان مرہ تو اس کی لاش کو ربوہ کی ایک عمارت میں رکھا گیا اور زیاء الحق بما اپنے اہل خانہ بزریا ہیلیکوپٹر ربوہ کے قریب پلوہ نامی گاؤں میں اترا ربوہ آیا اور چودری زفر کی میت کا دیدار کیا اور واپسی اسی راستے سے لاہور چلا گیا اس کے علاوہ زیاء حکومت کے بہت سے فوجی اور سیول افراد نے بھی ایسا ہی کیا اور اس کی نماز جنازہ میں شرکت کی یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں کہ نہ سمجھا جا سکے کہ نہ تو چودری زفر اللہ خان اور نہ ہی مرزا ناصر احمد کے جنازے کی کوئی تصاویر یا ویڈیو دیکھنے کو ملتی ہیں وجہ یہی ہے کہ ان دونوں کے جنازوں میں زیاء خاندان زیاء حکومت کے اہم قادیانی وزراء جرنیلوں نے شرکت کی تھی اس ویڈیو کے آخر میں زیاء اللہ کے چودری زفر اللہ کے گھر جانے کا اطراف خود ایک سابق قادیانی شیخ کریم بکش کی زبانی سنا جا سکتا ہے جو خود اس موقع پہ وہاں مجود تھا جو دلیل ہے کہ زیاء اور قادیانی جماعت آپس میں دشمنی کا ناٹا کرتے رہے تاکہ زیاء کی قادیانیت پردہ رہے مگر اندر سے وہ ہمکار تھے مسلمانوں سن لو جو کوئی زیاء کو قادیانی نہیں مانتا یا تو وہ بہت بڑا بے وکو ہے یا قادیانی ایجنڈے پہ گامزن ہے زیاء کا غیر قادیانی ہونا اس کی اولاد تک ثابت نہیں کر سکتے انشاءاللہ زیاء کے داماد بہو تک مرضی مگر منافقین پھر بھی اس کو مسلمان کہتے ہیں پاکستان سے مرضی تسلط ایک ہی ایک ہی صورت ختم ہو سکتا ہے کہ مجھے تحریک کا لیڈر بنایا جائے پھر دیکھو ان ماں چوت سور نسل قادیانی جرنیلوں حکمرانوں کی کیسے چھٹی کرواتا ہوں کہ مجودہ دور کے اکثر مولوی اکثر مولوی پکے پکے مرضی تعدی ہیں مال کے بدلے دین اور نموس رسال ختم نبوت کا سودا کرنے والے بے شرم جہنمی کتے ہیں مرضی اٹھاؤ تحریک زندہ بار پنگنٹ نہیں ہو سکتا قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا قرآن و سنت تمہیں مرتد کہتی ہے قرآن و سنت تمہیں ہم مرتد بھی نہیں کہتا ہم تو کہتا ہے اقلیت دکلیر کرو کیونکہ مرتد وہ ہوتا ہے جو مسلمان ہو کے جو گھر کے اندر ہی قادیانی پیدا ہو تو مرتد نہیں ہوتا اس لئے تم رہو لیکن تم اٹنٹیفائی تو کرو اپنے آپ کو لیکن کیوں کرنا کیوں نہیں چاہتے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پرسیکیوشن کا مثلہ نہیں ہے میں آپ کو مثال دے دی سیول سرویس کی مثال دے دی بہت بڑی میں اور جگہ کی مثالیں بھی دے رکھا ہوں کہ جہاں لوگوں نے بقیادہ پرموشنیں لی ہیں میرے جنرل کے لیول تک پرموشنیں لی ہیں اور جگہ پر پرموشنیں لی ہیں لی ہیں وہ اس کے اندر دیوہ ریپن پارٹ جس ملک میں ٹالرنس کا حال جے ہو لیکن انسانیت کے ناتے اگر سوچیں میں اپنی بات کو سمیٹھتے ہوئے ایک آخری بات کہوں گا میں بزاتے خود اس جگہ موجود ہوں اس کا میں خود چشم دید گواہ ہوں بہت سے فیصل آباد کی جماعت کے لوگ اور لاہور کی جماعت کے لوگ اس کے گواہ ہیں کہ زیاو الحق اپنی تمام دشمنی کے باوجود زیاو الحق اپنی تمام احمدی یا دشمنی کے باوجود چودری زفراللہ خان کی وفات کے چند روز پہلے بقیدہ طور پر ان کی آیادت کے لیے لاہور چھونی میں ان کی رہائشگاہ کے اوپر آیا تھا اور ہماری ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھی میں بزاتے خود موجود ہوں اور حمید نے حمید نصراللہ نے بڑے فخر سے اپنے لڑکوں کا کہ یہ محمد ہے یہ احمد ہے کہہ کر تعریف کر آیا تھا اور باہر نکل کے اس نے کھلا تھا کہ دیکھیں میں نے ایسے زیاو صاحب سے اپنے دونوں بیٹوں کا تعریف کر آیا ہے بات یہ ہے کہ کچھ انسانیت کچھ پروٹوکال کے تقاضے ہوتے ہیں کہ وہ شخص چونکہ ملک کا صدر ہے زفراللہ خان صاحب کی اپنی ایک حیثیت ہے پاکستان کے وزیر خارجہ رہے چکے عالمی عدالت کے انجاج تقاضہ ہے کہ ان کو پروٹوکال دیا جائے اور وہ شخص مجبور ہے اپنے تمام اقائد کی مخالفت کے باوجود قانون کا اخلاق کا پابند ہے اور وہ شخص چونکہ زفراللہ خان صاحب کی کوٹی پہ گیا ان کی عادت کرنے جاؤ لگ تو کیا انسانیت کے ناتے پہ جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ رسول اللہ اگر ایک یہودی کے جنازے پہ احتراماً کھڑے ہوتے ہیں انسانیت کی احترام کے لیے تو کیا مرزا مسرور کے موں سے ان کی بیوہ کو احتراماً انہیں یاد کرنا چاہیے تھا یا نہیں ان کے بچوں سے افسوس کرنا چاہیے یاد تھا نہیں